تو چنگیز خان اٹھا ہے کو چھے سو دس میں اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلہ اس کے ساتھ تھا ہر چیز کو خص و خاشاک کی طرح باہا کر لے گی چھے سو چونسٹھ میں وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر تہتر برس تھی تہتر سال چار مہین ہے اس نے کوئی پچیس برس حکومت کی اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دی یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے کا رات بھی بتایا تھا جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں ملکگیری کے بارے میں جہانگیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا اس کی برقرفتاری اس کی ذین کی تیزی کمال درجہ تھا قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے وہ دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بانے اور قراقرم سہرہ گوبی میں منگولیہ کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا دارالحکومت جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھا مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ دیا تھا چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت اس کے چار بیٹے تھے بڑا جوجی تھا جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں کہ اس کی جب جب یہ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا اس نے ہمیشہ اس کو عزت تھی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا اس کا نام جوجی تین بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے اغدائی اور چغتائی اور تولوی تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا اور جوجی کو روس کی سلطنت اور چغتائی کو اس نے منگولیہ کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا اور جو تولوی تھا اس کو یہ نیچے آزربائی جان سے نیچے ایران اور یہ شام یہ علاقے اس نے چار حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا اغدائی کے دور میں خطوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلے گئے تو ان کا ایک سالار تھا سبدائی بہادر سبدائی وہ پولینڈ تک پہنچا پولینڈ تک لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں ایسی چرواہے سے بچارے غریب لوگ تو وہ پولینڈ تک اس نے اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چونٹی اور چوہے کی طرح انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا اب بجھا اب بجھا لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں جب جو غدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تک کوئیوک وہ حکمران بنا وہ بہت رحم دل تھا اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم کوشہ پیدا ہو اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر اتنے غیر معلوم ہیں اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں ان کی جگہ درج نہیں جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع خونخوار قوم ہے اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہوگی یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے غیر مسلم معرخین بھی اور مسلم معرخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لگ اندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا آج کروڑوں ہیں کہاں سے آئے انگریزوں نے دعوت اندلست سے سارے مسلمان مٹ گئے سب عیسائی ہوگئے کیسے طاقت عیسائیوں کے ہاتھ ہاتھ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام اور مسلمان ان کے سب سے مبغوظ چیز ہے اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں یہ ساتھویں صدی میں ہو چکا ہے آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے کسی اور نام کے ساتھ ہے لیکن آج بھی وہی ہوگا جو ساتھویں صدی میں ہو چکا ہم ان کو سیاسی میدان میں جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے ہم ان کو دعوت دیں اس وقت فرانس میں اوسط پانچ سے چھے گورے روزانہ مسلم مار ہو رہا رہا اوسط اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا دعوت ایسی چیز ہے جو چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا تو کوئیو جب مرہ ہے تو اس کا بعد